بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْلَمْ أَنِّي لَمَّا وَقَعْتُ فِي مَبَاحِثِ الْمَوْضُوعِ وَالْمَسَائِلِ عَرَدْتُ أَنْ أُسْمِعَكَ بَعْضَ مَبَاحِثِهِمَ الَّتِي لَا يَسْتَغْنِي الْمُحَسِّلُ أَنُوْ یہاں سے ماتن رحمت اللہ علی تین بحثیں ذکر کر رہے ہیں شارحین نے لکھا ہے کہ ان تینوں بحثوں کے اندر ہمارا ماتن جمہور کا مخالف ہے سمجھے پہلی بحث جو آج کے سبق میں ہم مطن میں پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ایک علم کا موضوع متعدد چیزیں ہو سکتی ہیں یا نہیں توجہ ہے ایک علم کا موضوع متعدد چیزیں ہو سکتی ہیں یا نہیں یعنی علم ایک ہو اور موضوع اس کا ایک سے زائد ہو کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا سمجھے جمہور علماء کا مسئلہ کی یہ ہے کہ ایک علم کا موضوع متعدد چیزیں یعنی ایک سے زیادہ چیزیں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں مطلقا سمجھے کیا کہا میں نے جمہور علماء کا مسئلہ کی یہ ہے کہ ایک علم کا موضوع کئی چیزیں یعنی ایک سے زائد ہو سکتے ہیں مطلقا آیا مسئلہ سمجھ میں یا نہیں سمجھے ہمارے ماتن کی تحقیق وہ یہ ہے کہ ایک علم کا موضوع ایک سے زائد چیزیں یا متعدد چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن لا مطلقا فرق سمجھا ہمارے ماتن کی تحقیق یہ ہے کہ ایک علم کا موضوع ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں متعدد چیزیں ایک علم کا موضوع بن سکتی ہیں لیکن لا مطلقا جمہور نے کیا کہا تھا مطلقا ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ مطلقا نہیں ہو سکتا اس میں تفصیل ہے سمجھے تفصیل یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ علم کا موضوع اس میں اضافت بین الشیعین ہے یا نہیں اگر اضافت بین الشیعین نہیں ہے تو پھر علم کا موضوع بھی متعدد نہیں ہو سکتا ایک ہی ہوگا اس پر تو سب کا اتفاق ہے سمجھے جس طرح مثال کے طور پر علم فقہ اس کا موضوع ہے فعل مکلف توجہ ہے کہ نہیں ہے تو فقہ وہ کیا ہے ایک علم ہے اور موضوع اس کا کیا ہے فعل مکلف ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے تو نہ علم میں اضافت بین الشیعین ہے اور نہ موضوع کے اندر لہٰذا اس فقہ کا جو موضوع ہے وہ ایک ہی چیز ہے فعل مکلف آیا مانا سمجھ میں یا نہیں سمجھا مولانا سب دلتے پر خبر باتیں وہ رسی دلی اگر علم کا موضوع وہ اضافت بین الشیعین ہے سمجھے تو اس کے اندر دیکھیں گے کہ وہ عوارض جن کا تعلق مبہوث انہا سے ہے موضوع سے ہے موضوع کے عوارض سے ہے وہ ناشی ان احد المزافین ہیں یا ان قلل مزافین ہیں توجہ ہے اگر عوارض ایسے ہیں جو ناشی ہیں ان قلل مزافین دونوں مزافین سے تو پھر اس صورت کے اندر علم کے موضوع متعدد ہو سکتے ہیں اور اگر عوارض ایسے ہیں جو ناشی ان قلل مزافین نہیں ہیں تو پھر اس صورت کے اندر علم کا موضوع واحد ہوگا ایک ہوگا نہیں سمجھ میں مثلا مثال کے طور پر اصول فقہ اس کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے عدلہ اور احکام صحیح ہے عدلہ کا عرض ذاتی کیا ہے اس بات صحیح احکام کا عرض ذاتی کیا ہے ثبوت ٹھیک ہے جی اب یہاں پر جن چیزوں سے بحث ہوتی ہے وہ ناشی ان کلل مزافین ہے عدلہ کے اندر عام سے بھی بحث ہوتی ہے خاص سے بھی بحث ہوتی ہے مشترق معول سے بھی بحث ہوتی ہے سمجھے احکام کے اندر بھی فعل مکلف سے بھی بحث ہوتی ہے فعل سبی سے بھی بحث ہوتی ہے فعل مجنون سے بھی بحث ہوتی ہے پھر فعل بالغ کے اندر عقوبت بھی آتی ہے مونت بھی آتی ہے سمجھے عجر بھی آتا ہے سواب اقاب سب آتے ہیں تو یہاں پر عوارز ناشی ان کل المزافین و من کل المزافین ہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے تو اصول فقہ کا موضوع وہ دو چیزیں ہو گئی اس میں کوئی قباہت نہیں ہے کیونکہ عوارز کیا ہیں دونوں مزافین سے ناشی ہیں پیدا ہونے والے پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا مولانا سے وہ رسی نہیں اگر مبعوث انہاف وہ اضافت تو ہے لیکن عوارز ایسے ہیں جو ناشی ہیں من کل المزافین نہ بلکہ من احد المزافین تو پھر اس علم کا موضوع ایک ہوگا پھر اس علم کا موضوع ایک ہوگا جس طرح کے علم منطق سے مثال دی ہے ہمارے ماتے میں توجہ ہے کہ نہیں ہے منطق کا موضوع وہ کیا ہے معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات ٹھیک ہے لیکن لا مطلق بلکہ من حیث العیسال توجہ ہے کہ نہیں ہے کیا مطلب ہر وہ تصور جو معلوم ہے توجہ ہر وہ تصدیق جو معلوم ہیں وہ علم منطق کا موضوع نہیں ہے منطق کا موضوع معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات میں سے وہ تصورات اور وہ تصدیقات ہیں جو موسل ہوں پہنچانے والے ہوں مجہول تصورات اور مجہول تصدیقات تک نہیں سمجھا حسان سی بات توجہ ہے کہ نہیں حسان لیکن ان دونوں کو ایک چیز نے جوڑ دیا ہے ملا دیا ہے اور وہ ہے ایْسَال وہ کیا چیز ہے ایسال ہے معلوم تصوری معلوم تصدیقی معلوم تصورات معلوم تصدیقات ان کو ایک چیز نے جوڑ دیا ہے وہ چیز کیا ہے جس نے دونوں کو جوڑ دیا ہے ایسال تو نسبت دونوں میں ایسال کی ہے بحث بھی ایسال سے ہوتی ہے باقی رہا موسل الی اس سے بحث نہیں ہوتی ہے یعنی آوارز ناشی موسل الی سے نہیں ہوتے یہ مطلب ہے آوارز جو پیدا ہوتے ہیں وہ موسل الی سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ کس سے پیدا ہوتے ہیں ایسال سے پیدا ہوتے ہیں اس وجہ سے یہاں اضافت تو ہے لیکن عوارز ناشی من قلل مضافین نہیں ہے بلکہ من احد المضافین ہے جب من احد المضافین ہے تو اگرچہ نسبت اور اضافت کے اندر اگرچہ اضافت کے اندر جو ہے مبہوث انہا کے اندر جو ہے وہ اضافت ہے لیکن موضوع علم کا ایک ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے آخر میں بات کو آسان کرتا ہے کہتے ہیں بات سمجھو مسئلہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے یہ تو منطقی انداز تھا آسان الفاظ میں اگر آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ موضوع کے وحدت اور کسرت کا دار و مدار مسائل پر ہے کیا موضوع کے وحدت اور کسرت کا دار و مدار کس چیز پر ہے مسائل پر ہے اگر مسائل ایک قسم کے ہوں گے تو موضوع ایک ہوگا اگر مسائل دو قسم کے ہوں گے سمجھ میں آیا مسئلہ یا نہیں سمجھا لیکن ایک بات ضروری ہے وہ یہ کہ اگر مسائل دو قسم کے ہوں گے ایک علم میں تو ان میں نسبت اور اضافت ضرور ہو جس طرح کے علم اصول فقہ کے اندر مسائل دو طرح کے ہیں عدلہ کی بھی بحث ہوتی ہے احکام کی بھی بحث ہوتی ہے لیکن دونوں کے اندر نسبت اور اضافت بھی موجود ہے ایک میں اس بات ہے دوسرے میں ثبوت ہے عدلہ مصبت ہے احکام ثابت نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ توجہ ہے کہ نہیں ہے کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم اپنی استلام و قرر کرتے ہیں دو علوم کے اندر دو موضوعات کے اندر تعلق نہ ہو نسبت نہ ہو ہم پھر بھی اس کو استلام و قرر کر کے کہہ دیں گے کہ ایک علم کے دو موضوع ہو گئے کہتے ہیں یہ اس کی اپنی مرضی ہے ایک علم میں دس موضوعات بھی جمع کر دے لیکن قانون یہ نہیں ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے عقل سلیم اس بات کو تسلیم نہیں کر دی ہے پھر تو ہر ایک شخص وہ اپنی مرضی سے ایک علم بنا کے اس کے دو موضوع بنائے گا اور ایک کھڑا ہو جائے گا وہ کہے گا کہ ایک علم کے اندر مقدار بھی ہو توجہ ہے کہ نہیں ہے اور فعل مکلف سے بحث بھی ہو دونوں کو ہم ایک علم کہیں گے توجہ ہے کہ نہیں ہے یعنی علم ہندسہ اور علم فقہ کو جمع کر دے دوسرا کھڑا ہو کر یہ کہے کہ خطہ فکری سے بچنا اور خطہ لفظی سے بچنا ہم دو علموں کو ایک کر دو موضوعات کو ایک علم میں بند کر رہے ہیں حالانکہ خطہ فکری سے بچنا منطق کا کام ہے صحیح خطہ لفظی سے بچنا کس کا کام ہے نہ ہو کا کام ہے اے راب کی غلطی سے بچنا یہ نہ ہو کا کام ہے سیغے کی غلطی سے بچنا یہ سرف کا کام ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے بلکہ دونوں میں کیا ہونی چاہیے نسبت ہونی چاہیے آئے مسئلہ مناسب خلاصے بندے اور اسیدری کرنے شاید بھی دوزگورہ کتاب جب میں پڑ گیا موضوع اور مسائل کے بحثوں کے اندر عرطو تمہیں نے ارادہ کیا ان اس میں آکا ان کہ میں تجھے سناوں توجہ ہے کہ نہیں ہے بعض مباحث ہے ملتی بعض مباحث اس موضوع اور مسائل کے وہ بعض مباحث ہے لا يستغن المحسل انہو کہ مستغنی نہیں ہو سکتا ہے طالب علم ان مسائل سے ان مباحث سے آیا مانا سمجھ میں یعنی ان کا سمجھنا ضروری ہے وَإِنْ قَانَ لَا يَلِقُ بِهَادَ الْفَنِّ اگرچہ وہ اس فن فن اصول فقہ کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے توجہ ہے کہ نہیں ہے خصوصی تعلق نہیں ہے اس فن کے ساتھ بلکہ ہر فن کے ساتھ لگتے ہیں لیکن چونکہ مباحث اہم ہیں اس وجہ سے آپ کو اصول فقہ کے اندر بھی فائدہ دیں گے باقی علوم میں بھی فائدہ دیں گے اس وجہ سے آپ کو یہ فائدہ بھی درمیان میں بتایا جا رہا ہے تین مسئلیں بیان کرے گا آیا مانا سمجھ میں منہا ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے اَنَّهُمْ قَدْ ذَكَرُوا کہ ان اصولیوں نے یا ان منطقیوں نے ذکر کیا ہے اَنَّ الْعِلْمَ الْوَاحِدَا کہ ایک علم قَدْ يَقُونُ لَهُ أَكْسَرُ مِمْ مَوْزُوْءٍ وَاحِدٍ یہ جمہور کا مسئلہ کے توجہ ہے کہ نہیں ہے ہو سکتے ہیں اس کے لیے ایک سے زائد موضوعات قَدْ طِبِ مَسَلًا جس طرح مثال کے طور پر علمِ طِب ہو گیا يُبْحَثُ فِي ہے بحث کی جاتی ہے اس طِب کے اندر عَنْ أَحْوَالِ بَدْنِ الْإِنسَانِ وَعَنْ أَحْوَالِ الْعَدْوِيَةِ انسان کے بدن کے حالات سے بھی اور دوائیوں کے حالات سے بھی تو طِب یہ ایک علم ہو گیا اور بدنِ انسان اس کا ایک موضوع ہو گیا اور عدویہ اس کا دوسرا موضوع ہو گیا علم ایک ہوا اور اس کے موضوعات کتنے ہو گئے دو ہو گئے توجہ ہے کہ نہیں یہ جمہور کا مسلک ہے جن کے بارے میں میں نے آپ کو عرض کیا کہ ان کا مسلک مطلقن یہ ہے کہ ایک علم کے موضوع ایک بھی ہو سکتے ہیں اور ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں مطلقن اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے طِب ایک علم کا نام ہے توجہ ہے کہ نہیں یہ ڈاکٹری طِب ایک علم ہے اور اس کے موضوع کتنی چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں ایک چیز کیا ہے بدنِ انسان ہے دوسری چیز کیا ہے سمجھ میں آرہے مسئلہ یہیں سمجھیں آگے چل کر ماتن اس کی تردید کرے گا کہتے ہیں اصل میں جو ہے موضوع جو ہے طِب کا وہ بدنِ انسان ہے کیا ہے دوائیوں کی جو بحث ہوتی ہے وہ تو طبعن ہوتی ہے وہ عوارضِ ذاتیہ کی طرح ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ یہ عوارضِ ذاتیہ ہے نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ ہاں فَجَوَابُهُ أَنَّ الْبَحْثَ فِي الْعَدْوِيَتِهِ بحث جو دوائیوں میں ہوتی ہے اِنَّوَا هُوَ مِنْ خَيْسُ اس کو حیثیت یہ لگی ہے کہ اَنَّا بَادَنَ الْإِنسَانِيَسِهُ بِبَازِهَا وَيَمْرَزُ بِبَازِهَا سمجھ میں آرہا ہے مسئلہ یہاں تک مسئلہ آپ نے سمجھا وَحَاذَا غَيْرُ صَحِحِحِن یہاں سے تحقیقِ مُسَنِّفِهِ کہتا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے وَتْتَحْقِقُ مَیْرِ تَحْقِقِ یہ ہے یہ کس کی تحقیق ہے ماتن کی تحقیق ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے وَتْتَحْقِقُ اور ہماری تحقیق یہ ہے وَتْتَحْقِقُ فِي ہے اور تحقیق اس مسئلہ میں یہ ہے اَنَّ الْمَبْحُوسَ أَنْحُ کہ وہ چیز جس سے بحث کی جاتی ہے بحث کی جاتی ہے عوارزِ ذاتیہ سے سمجھے نا کیونکہ علم میں موضوع کے عوارزِ ذاتی ہوتے ہیں جن سے بحث ہوتی ہے مبحوثَ أَنْحُ سے مراد کیا ہے عوارزِ ذاتی آسان الفاظ میں موضوع سمجھ میں آرہا ہے کیونکہ بحثوسی کے عوارزِ ذاتیہ سے ہوتی ہے اَنَّ الْمَبْحُوسَ أَنْحُ فِي عِلْمٍ مبحوثَ أَنْحُ کسی علم کے اندر اِنْ قَانَ اِضَافَةَ شَيْءٍ إِلَى آخَرَ اگر وہ اضافتِ شَيْءٍ ہے کسی دوسری چیز کی طرف یعنی اگر مبحوثَ أَنْحُ کے اندر ایک چیز کی اضافت ہے دوسری چیز کی طرف کَمَا أَنَّ فِي أُصُولِ الفِقْحِ جس طرح کہ کس چیز کے اندر اضافت ہے اُصُولِ فِقْحَ کے اندر يُبْحَسُ أَنْ اِسْبَاطِ الْعَدِلَّةِ لِلْحُقْمِ کیسے اضافت ہے کہ بحث کی جاتی ہے اس اُصُولِ فِقْحَ میں اِسْبَاطِ عَدِلَّةِ لِلْحُقْمِ کے اعتبار سے عَدِلَّةِ ثابت کرنے والے ہیں کس کو حکم کو حکم ثابت ہونے والا ہے کس چیز کے ذریعے سے عَدِلَّةِ کے ذریعے سے سمجھ میں آرہے ہیں وَفِ الْمَنْتِقِ یہ مثال ہو گئی کس قسم کی مولی صاحب کہ جہاں پر عوارض جو ہیں وہ ناشی من قلل مضافین ہے جس کی مثال میں نے آپ کو شروع میں تمہید کے اندر بیان کر دی توجہ ہے کہ نہیں ہے یہاں علمِ واحد کا موضوع دو چیزیں ہیں وَفِ الْمَنْتِقِ یہ اس قسم سے نہیں ہے یہاں اضافت تو ہے توجہ ہو یہاں پر اضافت تو ہے لیکن موضوع دو نہیں ہے ایک ہے پتہ نہیں سمجھا اس لیے یہاں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ اصولِ فِقَاء اور منطق دونوں ایک چیز کی مثال ہے ایک چیز کی مثال نہیں ہے اصولِ فِقَاء مثال ہے اس صورت کی جہاں ایک علم کا موضوع دو چیزیں بن سکتی ہیں توجہ ہوئے کہ نہیں منطق مثال ہے اس صورت کی جہاں پر ایک علم کا جہاں پر ایک علم کا موضوع دو چیزیں نہیں بن سکتی سمجھ میں آ رہا ہے یہ نہیں سمجھا دونوں کو اکٹا کیوں ذکر کیا اس لیے کہ بظاہر دونوں کا جو موضوع ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک کا موضوع عدلہ اور احکام ہے دوسرے کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے عدلہ اور احکام معلوم تصور اور معلوم تزدیق لیکن وہاں پر دونوں کو عیسال نے ایک کر دیا ہے یہاں پر دونوں ایک نہیں ہوئے سمجھ میں آ رہے مسئلہ تو مسئلہ کا خلاصہ دو لفظوں میں یوں سمجھیں کہ علم کا موضوع توجہ کرنا مولی صاحب آگے صرف لفظی ترجمہ کروں گا علم کا موضوع اگر مفرد ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے جس طرح کے فقہ اس کا موضوع فعل مکلف ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے تو وہاں پر علم کا موضوع ایک ہوگا لیکن اگر نسبت بین الشیعین ہے تو وہاں تفصیل ہے اندل ماتد وہاں پر کیا ہے تفصیل ہے اگر عوارض دونوں جانب سے ناشی ہوں من قلل مضافین جس طرح کے اصول فقہ میں عوارض ادلہ کے الگ احکام کے الگ تو ایک علم کا موضوع دو چیزیں ہو سکتی ہیں صحیح اور اگر عوارض دونوں جانب سے ناشی نہ ہو من قلل مضافین ناشی نہ ہو بلکہ من احد المضافین ہو تو پھر علم واحد کا موضوع ایک چیز ہوگی دونوں نہیں ہوگی توجہ ہے کہ نہیں ہے جس طرح کے موسل اس سے بحث کی جاتی ہے منطق کے اندر موسل علے سے بحث نہیں کی جاتی ہے عیسال جو ہوتا ہے وہ کس جانب میں ہوتا ہے موسل کے جانب میں ہوتا ہے پھر موسل جو ہے وہ تصور ہو یا کیا ہو تصدیق ہو پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا درے والے صورت علم آنے پوچھیں منی سے کہنا گڑا والے شوخہ برا پوچھو ہی کہنا ریاست ملاورہ سیلی دیکھیں گوری پردی گھنٹے کے لگیا یو خوا وَفِ الْمَنْتِقِ يُبْحَسُو اَنْ اِسَالِ تَصَوُورِن اَوْ تَصدیقِن اور منطق میں بحث کی جاتی ہے انعیسال تصور اور تصدیق سے انعیسال تصور اور تصدیق کی طرف انعیسال تصور اور تصدیق کے ساتھ لگا دو معلومین انعیسال تصور اور تصدیق کے ساتھ لگا دو مجہولین نہیں سمجھ میں ہے مسئلہ وَيَكُونُوا بَعْضُ الْعَوَارِزِ اللَّتِي اور ہوتے ہیں بَعْضُ وَعَوَارِزُ لَهَا مَدْخَلٌ فِي الْمَبْحُوسِ اَنْهُ جن کو عمل دخل ہے مبحوث انہوں کے اندر ناشیتاً پیدا ہونے والے ان احد المضافین ایک مضافین میں سے یعنی دونوں مضافین میں سے ایک سے وَبَعْضُ هَا عَنِ الْآخَرِ اور بعض پیدا ہوتے ہیں دوسرے سے یعنی دونوں مضافین سے یعنی مضاف سے بھی اور مضافلے سے بھی یوں کہہ دو دونوں مضافین سے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں عوارز پیدا ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا فَمُوزُوحَذَ الْعِلْمِ قِلَلْ مضافینِ سمجھے تو پھر موضوع اس علم کا دونوں مضافین ہوں گے یعنی موضوع دو ہوں گے یہ مطلب ہے پتہ نہیں سمجھا کیا نہیں سمجھا وَإِلَّمْ يَقُنِ الْمَبْحُوسُ اَنْهُ الْعِضَافَةَ اگر مبحوث ان ہو اضافت نہ ہو جس طرح کے فقہ جس میں بحث کی جاتی ہے فعل مقلف سے توجہ ہے کہ نہیں ہے لَا يَقُنُ مُوزُوُ الْعِلْمِ الْوَاحِدِ اشیاءً کثیرتاً تو پھر نہیں ہوں گے موضوع ایک علم کے زیادہ چیزیں بلکہ ایک ہی چیز موضوع ہوگی جس طرح کے فقہ سے مثال دے دی ٹھیک ہے جی لَأَنَّ اَتْتِحَادَ الْعِلْمِ وَاخْتِلَافَهُ کیونکہ خلاصہ بحث کیونکہ علم کا ایک ہونا وَاخْتِلَافَهُ اور علم کا زیادہ ہونا متعدد ہونا اِنَّمَا هُوَ بِاتْتِحَادِ الْمَالُومَاتِ وَاخْتِلَافِهَا وہ معلومات اور معلومات کے ایک اور زیادہ ہونے کے لحاظ سے ہے معلومات کا معنی کیا اہل مسائل کے ساتھ عبارت کیسے پڑی میں نے وَاخْتِلَافَهُ اِنَّمَا هُوَ بِاتْتِحَادِ الْمَالُومَاتِ بِاتْتِحَادِ الْمَالُومَاتِ وَاخْتِلَافَ نہیں سمجھا کیونکہ ایک ہونا علم کا اور زیادہ ہونا وہ معلومات کے ایک اور زیادہ ہونے کے لحاظ سے ہے اختلاف کا معنی کیا زیادہ ہونا یعنی مختلف ہونا اختلاف سے مراد وہ اختلاف نہیں ہے جس میں ٹکرہ ہوتا ہے نقیز والا اختلاف نہیں ہے سمجھے نا اختلاف کے معنی کیا ہونا مختلف ہونا یعنی ایک سے زیادہ ہونا معلومات کا معنی آخر میں کرو ایل مسائل تو خلاصہ کیا نکلا کہ مسائل اگر مختلف قسم کے ہیں تو موضوعات ایک سے زیادہ ہیں اور اگر مسائل ایک قسم کے ہیں تو تو موضوع بھی ایک نہیں سمجھا فاختلاف الموضوع تو اختلاف موضوع کا یوجبو ثابت کرتا ہے اختلاف العلم ہے علم کے اختلاف کو وَإِنْ أُرِيدَ بِالْعِلْمِ الْوَاهِدِ مَا وَقَالْ اسْطِلَاهُ اور اگر مراد لی جائے علم سے علم واحد سے یہ اعتراض کا جواب ہے کہ ہم اسطلاف مقرر کرتے کہا ہے اسطلاف مقرر کرو تمہاری مرض یہ قانون کے خلاف جا رہا ہے سمجھے نا اسطلاف مقرر کرو زمین کو آسمان کرو اور آسمان کو زمین کرو تمہاری مرض یہ لیکن ہے غلط توجہ ہے کہ نہیں ہے وَإِنْ أُرِيدَ بِالْعِلْمِ الْوَاهِدِ اور اگر مراد لی جائے علم واحد سے مَا وَقَالْ اسْطِلَاهُ عَلَىٰ أَنَّهُ عِلْمٌ وَاهِدٍ جس پر واقع ہو چکی ہو اسطلاف اس بات پر کہ یہ ایک علم ہے من غیر رعایت مانن یوجب الوحدتا بغیر رعایت کرنے کے کسی ایسے مانے کے کسی ایسی بات کے جو ثابت کرے وحدت کو فَلَا اعتبار بھی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے پھر تو ہر ایک کی مرضی ہے کہ اسطلاف مقرر کرے اس وقت میں فقہ اور علم حندسہ ریاضی وہ ایک علم ہے وَمَوْزُوهُ شَيْعَانِ اور اس کا موضوع دو چیزیں ہیں فَعْلُ الْمُقَلَّفِ وَالْمِقْدَار ایک فَعْلِ مُقَلَّفِ ہے دوسرا مقدار ہے نہیں سمجھ میں آئے مسئلہ وَمَا أَوْرَدُوا مِنَ النَّزِيرِ اور وہ نظیر جو وارد کی ہے محققین جمہور نے جو مثال انہوں نے بیان کی ہے کہ ایک علم کا موضوع ایک سے زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں جس طرح طب ایک علم ہے اس کا موضوع بدن انسان اور عدویہ ہیں فَجَوَابُهُ تو اس کا جواب یہ ہے اَنَّا الْبَحَسَ فِي الْعَدْوِيَتِي کے بحث دوائیوں کی اِنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْسُوَ اَنَّا بَدْنَ الْإِنسَانِي يَسِهُ بِبَعْزِهَا وَيَمْرَزُ بِبَعْزِهَا اس حیثیت سے ہے کہ بدن انسان کا صحیح ہوتا ہے بعض دوائیوں کے ذریعے سے اور بیمار ہوتا ہے بعض کے ذریعے سے فَالْمَوْزُو فِي الْجَمِعِئِ بَدْنُ الْإِنسَانِ تو جمع سب کے اندر جو ہے وہ موضوع کیا ہے بدن انسان ہی ہے باقی دوائیاں جو ہے وہ کس قبیل سے ہیں عوارز کے قبیل سے ہیں کس قبیل سے ہے عوارز کے قبیل سے صحیح برسی جریم علیہ السلام کنشوئی پوئی خلاصی سے مبعوث انہو پیو علم کے یعنی کم شی سرچ بحث کی یعنی عوارز ذاتیہ یعنی موضوع یعنی مسائل کاغا یو کسم تاوی نو موضوع یو دا کاغا دوائی کسم تاوی نو موضوعات دوائی بس خطر طول سواق خلاص دا بیاد اخبر انداز کے سرنگے بیان کڑا چھ کم چھ مبعوث انہو دا غیقے بیا اضافت وی یابو نوی فیل مکلف بس صرف فیل دا مکلف فیل دا صحیح شو لکن نو دلتا ہے کچھ دا فیقہ کی بحث دے فیل مکلف سرکیجی لہذا دے فیقہ موضوع یکی ہو دا آخاز ستشدہ موری سب فیل مکلف تا بس ٹھیک شو لکن او کچھر تا عوارز دا سی چھ دے دوائیو مزافینونا ناشیوی پیدا کیجی نو اغلتا ہے کبی بیا گور صحیح دا کنا کچھر تا اضافت وی اور عوارز دے دوائیو مزافینونا ناشی کیجی نو موضوعات سوشو دوائیو زکر چی دے دوائیو مزافینونا ناشی دی او کچھر تا اضافت خوبی لکن منطق کے اضافت شتا دا لیکن کمچھ عوارز دی اغلتا ناشی دی من احد المزافین نو اگر کا اضافت شتا دا لیکن عوارز ناشی من احد المزافین دی صحیح شو لکن نو بیا اغلتا ام کے موضوع یو دا صحیح شو لکن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْلَمْ أَنِّي لَمَّا وَقَعْتُ فِي مَبَاحِثِ الْمَوْضُوعِ وَالْمَسَائِلِ اَرَتْتُ اَنْ اُسْمِعَاكَ بَعْضَ مَبَاحِثِهِ مَلَّتِي